بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو تودے آل جوبز اینڈ اپڈیٹ کی طرف سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں دوستو آج کی ہماری جوبز اپڈیٹ پاکستان آرمی میں آئی ہوئی سپاہی اور سپورٹس کوٹے پر مقصود علاقوں کی اسامیوں کے بارے میں ہے جس پر میڈل اور میٹرک پاس امید وران اپلائی کر سکتے ہیں دوستو آپ نے اس ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے چینل کو سسکرائب کرنا کیونکہ میں لیٹیس جوبز اپڈیٹ روزانہ کی بنیاد پر دیتا رہتا ہوں دوستو یہاں پر بھرتی کا میار دیکھ لیں کہ یکم اکتوبر دوہزار اکیس کو ساڑھے سترہ سے تیس سال جن کی عمر اور قد جو ہے نا وہ پانچ فٹ چھے انچ اور تعلیمی قابلیت میٹرک ہے تو وہ یہاں پر اپلائی کر سکتے ہیں چوبی سال اسی صورت میں آپ لوگ اپلائی کر سکتے ہیں اگر آپ لوگ کے پاس بی اے بی اے سی ہے اس کے علاوہ کاغذات آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ کون کون سے لے کر جانے کمپیوٹرائز سناسٹی کارڈ یا کمپیوٹرائز بے فرم والدی یا سربراہ کا قومی سناسٹی کارڈ تمام اصل تعلیمی اصناد انڈر میٹرک ہو تو آٹھویں کا آپ لوگ ریزلٹ کارڈ لے کر جانا ہے تو وہ علاقہ جات دیکھ لیں جن کیلئے یہ پاکستان آرمی کی بھرتی آئی ہوئے تو بھرتی آپ لوگ دیکھ لیں کہ مزفر آباد باغ جہلم ویلی نیلم ویلی سولجر دوستو یہاں پر دیکھ لیں کہ سولجر بھرتی کے لیے آن لائن ریجسٹریشن نہیں کی جائے گی اگر آپ لوگ یہاں پر بھرتی ہونا چاہتے تو آرمی سیلیکشن ایڈ ریکوائرمنٹ سینٹر مزفر آباد آپ لوگ پہنچ جاؤ تو مزفر آباد یا ایرد گیرد یعنی کہ مزفر آباد جہلم ویلی باغ اور نیلم ویلی کے ایرد گیرد جتنے بھی ڈسٹریک ہے وہ یہاں پر سارے امیدوار اپلائی کر سکتے ہیں دوستو اس کے بعد اگلی ہماری اسامحہ پاک فوج میں کھلاڑیوں کی بھرتی انڈر میٹرک سپورٹس مین کے کوٹے پر بھی بھرتی جاری یہ بھرتی کی تاریخ جوانہ بیس اکیس اور بائیس فروری دوہزار اکیس ہے آرمی سینٹر اٹک میں یہ ہو رہی ہے تعلیمی قابلیت وہی ہے جو آپ لوگ کو ابھی میں نے بتائی ہے تو اٹرک اور ایرد گرد کے جتنے بھی ڈسٹریک ہے وہ یہاں پر جا سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں کہ کون سے کیڈرز میں سپورٹس میں یہ بھرتے آئی ہوئے کافی زیادہ یہاں پر کیڈرز میں بھرتے آئی ہوئے تو آپ لوگ ان اسامحوں پر بھی اپلائی کریں تو دوستو جیسے جیسے ملک بھر میں پاک آرمی کی جس جگہ پر بھرتی آتی جائے گی اسی چینل پر میں وقفے وقفے سے بتاتا جا رہا ہوں اس لئے دوبارہ کہہ رہا ہوں چینل کو سسکرائب کر لیں اور مجھے دیں اجازت ملتے ہیں ایک اور ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ نکبان